بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تارک چودری آپ کا میز بان یوٹیوب پہ تارک چودری چینل کے ساتھ اللہ کی بے پائیاں رحمتوں برکتوں اور مہربانیوں سے انجائے کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے السلام علیکم آج ہمیں بات کرنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں کیا یہ کیس ایف بی آر سے دوبارہ سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف جائے گا کیا آپوزیشن کی خوشی وقتی ثابت ہوگی کیا پاناما کی تاریخ تو دوبارہ سے نہیں دورائی جائے گی ان نہم سوالوں کو شیئر کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک تاریخ چودری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکون کو بھی تباہ دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ فیس بوک اور یوٹیوب پہ ویڈس ایپ پہ ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ڈیویلپنگ سٹوری کے حوالے سے آپ نے آرہا اور کومنٹ سے ضرور آگار کیے گا تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے قاضی فائز حصہ کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو عمومی طور پر خیر مقدم کیا گیا ہے لیکن قاضی فائز حصہ کے خلاف صدارتی ریفرنس اگرچہ خارج ہو گیا ہے لیکن بات یہ کی جا رہی ہے کہ کیا یہ فیصلہ ایگزیکٹیو کو آزاد عدلیہ پر حملوں سے تحفظ دے پائے گا اس بارے میں مختلف فارہ پائی جا رہی ہیں اور خاص طور پہ پیرا نمبر نو کی مسائل اس حوالے سے دی جا رہی ہے جس میں فازل جج کی اہلیہ اور بچوں کے پراپرٹی کے حوالے سے تمام معاملات کو ایف بی آر کے حوالے کر دیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ایف بی آر تحقیقات کی رپورٹ سپریم جوڈیشل کونسل کو بجوائے گا جبکہ قاضی فائز عیساء اور ان کے وکیل کی طرف سے اپنے دلائل کے دوران ایف بی آر میں یہ معاملات بیجنے کی مخالفت کی گئی تھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایف بی آر کی رپورٹ قاضی فائز عیساء کے خلاف مس کنڈک کی کاروائی کی بنیاد نہ بن جائے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کسر تارائے پہ مبنی ججوں کا یہ فیصلہ صدر کو یہ قانونی معاونت بھی فراہم کرتا ہے کہ وہ فاضل جات کے خلاف مزید شواہی تک کھٹھے کریں جبکہ کچھ قانونی حل کے اس بات پر فیصلہ کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسر تارائے پر مبنی قاضی فائز عیساء کے اس کا فیصلہ ان لوگوں کے خلاف ہے جو کیس کے سرے سے ہی فریق نہ تھے یعنی آرڈر پاس کیا گیا ہے قاضی فائز عیساء کی اہلیہ اور بچوں کے حوالے سے جو براہ راست اس کیس کے فریق نہ تھے اب اشکینا فاضل جج کیاہلیہ محترمہ ان کے بچوں کو لندن میں آپ نے تین فلیٹس کی منی ٹریل لاز بن دینا ہوگی کیونکہ سپریم کورٹ کے حکم پر ایف بی آر انہیں نوٹسز بجوائے گا اور نوٹسز بھی قاضی فائز عیساء کی سرکاری رہائشگاہ میں بجوائے جائیں گے ایف بی آر اس میں تاتول بھی نہیں دے گا اور پھر کمیشنر انکم ٹیکس پچھتر دن میں ایف بی آر کو ریپورٹ دیں گے فیڈرل بورڈ آف ریونیو عدالتی حکم کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کو ریپورٹ بیجنے کا پابند ہوگا اور پھر سپریم جوڈیشل کونسل اس پر کاروائی کا فیصلہ کرے گی قاضی فائز عیساء اور ان کے وقلہ دلائل میں سارا زور ہی اس بات پر دے رہے تھے کہ اس دارتی ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہے اس کے پیچھے مختلف محرکات ہیں لیکن یہ فیصلہ یہ قرار دیتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیساء اور ان کے آہل و عیال کی جائدادوں کا معاملہ ابھی حل نہیں ہوا اگرچہ قاضی فائز عیساء کے خلاف صدر پاکستان کی طرف سے بیجے گئے ریفرنس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جانے کا برپور امکان پایا جاتا ہے حکومتی دلائل کے دوران اچانک محترم جسٹس قاضی فائز عیساء صاحب کی طرف سے حاضر ہونے اور اپنی بات کرنے کو بھی قانونی لحاظ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اگر ان کا وقیل بات کرتا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا قاضی فائز عیساء کہ حق میں اگرچہ فیصلہ ہو چکا ہے لیکن ایف بی آر کے پاس یہ معاملہ مزید لٹکتا ہوا نظر آئے گا یہ معاملہ آپ کس طرف جائے گا جی ایٹی ٹائپ ایف بی آر کی ورکنگ ہوگی اور پھر پاناما میں جیسے جی ایٹی بنی تھی لگتا ہے کہ اسی طرح کا معاملہ یہ بھی ہو گیا ہے اور پھر پاناما کی جی ایٹی سے کیا نکلا تھا نون لیگی ابھی تک ایک لمحے کے لیے بھی اسے بھول نہیں پائے یہ لگتا ہے کہ معاملہ کلیر نہیں ہوا بلکہ مزید آگے تک چلے گا حکومت کی کوشش تھی اور سپریم کورٹ میں سرکار ورکیل نے یہ کہہ بھی دیا تھا کہ اگر معاملہ ایف بی آر کو بیج دیا جائے تو ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے حکومت ایف بی آر کو معاملہ جانے کی وجہ سے بہت اتمنان اور سکون کی قیفیت محسوس کر رہی ہے اس طرح اس کیس میں اب سارا بیلنس ایف بی آر کے ہاتھوں میں آ گیا ہے ایف بی آر کو ڈیڈ لائن دینا بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے اور جیسے پاناما میں جائیڈی کے اوپر ایک مانیٹنگ جج بٹھا دیا گیا تھا یہاں بھی معاملہ ایسا ہی نظر آ رہا ہے حکومتی حلقے اس فیصلے سے بہت مطمئن نظر آتے ہیں اور انہوں میں خوشی اور اتمنان کے جذبات پائے جاتے ہیں فیصلہ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ موزز جج صاحبان کا بھی احتساب ہو سکتا ہے وہ بھی قابل احتساب ہیں اور کوڈ آف کنڈک کے پابند ہیں اتفاق ایسا ہے کہ پنامہ کے سارے متاثرین محترم قاضی فائز جیسا صاحب کے حق میں ان کے پلڑے میں اپنی ساری حمایت ڈالے ہوئے تھے اور مخالفین ریفرنس کے حق میں اپنی آرابیش کر رہے تھے ریفرنس کے مسترد ہونے پر نون لیک اور دیگر اپوزیشن پارٹیاں فوری طور پر خوشیاں مناتے ہوئی نظر آئیں لیکن چند گھنٹے بعد جب فیصلہ کو سنجیدی سے پڑا گیا تو یہ لوگ اب محسوس کرتے ہیں کہ ان کی فوری انڈرسٹیننگ فیصلہ کے حوالے سے بہتر نہ تھی بلکہ یہ معاملہ پرولانگ ہو گیا ہے اور اب جسس کازی فائزی سا کی اہلیہ اور ان کے بچوں کو اپنے نام پہ جائدادوں کی منی ٹریل دینا ہوگی اور پھر ایف بی آر کی رپورٹ ہی اس کیس کی انجام کا فیصلہ کرے گی لگتا ہے کہ بظاہر فروغ نسیم صاحب معاملے کو ایف بی آر کی طرف دکھیلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جس کے لیے وہ کافی دنوں سے سر توڑ کوشنگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے موسیقی